تلاق نہ دیا کریں تلاق دے یہ ظلم و ستم تقریبا ہر گھر کی کہانی ہے باپ کو پسند نہیں ہے تلاق دے مناسبت نہیں پیدا جوڑ نہیں بیٹھا اب تلاق ہو سکتی اب جبر کرنا بیٹی گزارا کر یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیوں سسک سسک کے پھر مرجت کسی ویشی کے پلے پڑ گئی ہیں وہ ہے یا ایسا نہیں بدلنے وقت یہاں تلاق ہے کہ تلاق لو اب ماں باپ کا ظلم ہوگا یہ کہنے بیٹی گزارا کر بیٹی گزارا کر بیٹی قربانی دے یہ ستم یہ بھی ہو رہا ہے اسی مرگا ترقی بنے گا یہاں آگے اس کو برباد کر دیتا اس لئے میرے نبی نے عجب بات فرمائی کہ سب سے عالی درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں سبحان اللہ سب سے عالی درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں کہ جس کی بیٹی کو تلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آگئی اس پر خرچ کرنا سب سے عالی درجے کا صدقہ سب سے عالی درجے کا صدقہ اور آپ نے ساری بیوہ عورتوں سے شادی چاہے سب بیوہ ایک کماری عورت سے شادی کی باکہ سب بیوہ یا متلقہ یا بیوہ اور اپنے خاندان میں بھی کی باہر بھی کی کہ کتنی ہماری بچی ہیں چند دن پہلے ایک بچی کو فون آئے کہ جو میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے کہ اپنی برادر میں کرنی باہر نہیں کرنی اور میری عمر جا رہی اور گھر میں جو جوڑ ہیں کوئی شرابی ہے کوئی زہنی ہے کوئی کیا ہے اور گھر کرنی باہر نہیں کرنی گھر کرنی باہر نہیں کرنی بوڑی ہو جائے مر جائے کرنی ہے تو کجھے شرابی کے پلے بان دینا یا ہمارے ملک میں یہ بت بہت بڑا بت ماں باپ بچیوں کو برباد کر دیتے بچوں کو برباد کر دیتے میرے نبی نے قرائش میں شادی تھی حضرت عائشہ حضرت خدیجہ حضرت سعودہ بنو امیہ حضرت عمین حبیبہ بنو امیہ سے ابو سفیان کے بیٹی ان سے شادی کی قرائش سے باہر شادی کی حضرت جوہریہ بنو مستلق حضرت ممونہ حلالیہ حلال سے عرب سے باہر شادی کی حضرت صفیہ یہودی خاندان سے بنو قرائزہ میں سے خاندان میں شادی کی خاندان سے باہر شادی کی قوم سے باہر شادی کی اپنی بیٹیاں دو بیٹیاں رقیہ امو قلسون دشمن خاندان بنو امیہ بنو حاشم میں دشمنی آپ نے پہلی بیٹی ابو العاص کو دی بن ربیہ بن امیہ بن عبد شمس بنو امیہ دوسری بیٹی ہیں دو حضر زینب ان کو دی اور حضر رقیہ امو قلسون حضر عثمان بن عفان بن امیہ صرف ایک بیٹی گھر میں دی آلی بن عبی طالب بنو حاشم گھر میں ایک بچی تین بچیاں باہر یعنی خاندان ہے لیکن دشمنی ہے دشمنی ہے یہ سب کچھ آپ نے خود کر کے اس لیے دکھایا کہ آگے یہ سب کچھ ہونے والا تھا یا یا نبی اذا طلقتم النساء یہ یا یا نبی یہاں لالائیں اپنے نبی کو سفارشی بنا کر کہ امت محمد طلاق دینے سے بچنا میں یہ اپنے نبی کو سفارشی بنا رہا ہوں دینی پڑ جائے تو پھر ضرور رہت ہے پھر یہ جاہلیت جو عجم کی جاہلیت ہے اور ہندوستان کی جاہلیت ہے طلاق طلاق ترے ماتھے پہ داغ لگ جائے میرا نبی کی بچیوں کو طلاق حضر رقیہ کو طلاق حضر امی کلسون کو طلاق ہوئی ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا رخصتی باقی تھی تو آپ ابو لہب نے کہا میرے گھر میں تمہارا آنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بچیوں کو طلاق نہ دو ابو لہب کے بیٹے نے جا کر بھرے مجمع میں کہا کہ تیری بچیوں کو طلاق اور جا کے آپ کا گربان پکڑ کے پھار دیا اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آئے لیکن اگر جنوان مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ طریقہ رکھا ہے پھر ہمارے ہم قتل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اگر نیچرل چیز ہے نہیں نبا نہیں ہوا حضرت حبیبہ بنت سہل آئیں کہا یا رسول اللہ میرا خامن بہت نیک آدمی ثابت بن قیس انہیں وہ سے میں آکے ایک دو تھپڑ مار دی تو میرے دل میں گرہ بیٹھ گئی ہے میں اس کے ساتھ اب نہیں گزارہ کر سکتا ان کا دین بھی بہت اچھا ہے اخلاق بھی بہت ہے لیکن انہیں مارا ہے اب میرا دل ہٹ گیا ہے میں نہیں رہ سکتا آپ نے کہا اچھا پہلا خلا شریعت کا پہلا خلا آپ نے کہا اچھا تو تو انہیں ماہر میں دو باغ لیے تھے واپس کرے گی ہاں جی واپس کرتی ہوں اب میں کہا ٹھیک جاؤ آزاد ہوں باغ ان کو واپس کر دی اور ان کو آزاد کرتی کوئی لڑائی نہیں کوئی نفرت نہیں نیچرل چیز ہے یہ بھی انیچرل ہے اور ادھر سے گزارہ کرو گزارہ کرو یہ بھی انیچرل ہے تو سسک سسک کے مار دینا یہ کیا انسانیت یہ کیا زندگی ہے کہ اس کا ہر دن مرتا ہے ہر دن مرتا ہے تو خیر میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا ایک ضروری چیز بیچ میں آگی رشتے ناتوں میں میرے نبی نے کہا دین دیکھو اخلاق دیکھو اپنے رشتے داروں میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے اپنے قوم میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے اپنے قوم میں نہیں ملتا باہر دیکھو میرے نبی سے میں نے آپ کو مثال جی ہم پتھان ہیں صرف پتھانوں میں کرتے ہیں ہم راج پوت ہیں صرف راج جوتوں میں کرتے ہیں ہم آرائی ہیں صرف آرائیوں میں کرتے ہیں ہم جت ہیں صرف جٹوں میں کرتے ہیں اس سے کتنے گھر برباد ہو کے کتنی نسلیں تباہ و بربادو کے رکھیں میرے نبی نے کہا جب جوڑ کا رشتہ ملے تو دین دیکھو اور شادی کرو دین دیکھو اخلاق دیکھو شادی کرو پیسے سے زندگی نہیں گزرتی شکل صورت پر زندگی نہیں گزرتی اچھے اخلاق پر زندگی گزرتی ہے میٹھے گول پر زندگی گزرتی ہے درگزر پر زندگی گزرتی ہے جو ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے با خامند گرم ہوتا ہے تو آسمان پہ چلا جاتا ہے بیوی گرم ہوتی تو آسمان پہ چلی جاتی ہے ماں باپ گرم ہوتے ہیں تو اولاد ان کو دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں اولاد گرم ہوتی تو انہیں ماں باپ دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں وہ برداشت ہے ہی کوئی نہیں درگزر 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 کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے تو درگزر کے بغیر گھر آباد نہیں ہو سکتا سو فیصد نہ میں بیوی پہ مطابق ہو سکتا ہوں نہ سو فیصد بیوی میرے مطابق ہو سکتی نہ سو فیصد ہم اولاد کے مطابق ہو سکتے ہیں لہذا ایک ہی قانون چلے گا وہ درگزر ہے میرے نبی والے اخلاق ہیں اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائے تو خیر میں کہہ یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیو اگر آپ سارا نہیں پڑھ سکتے یا ایواللہ دین آمنو تو پڑھ لو اے ایمان والو کیا کہہ رہے ہو یا اللہ کیا کہہ رہے ہو اے ایمان والو تو کچھ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اور سورہ حجرات اخلاق کو بتاتی ہے وہ ضرور پڑھیں کہ ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے سورہ نور واحد سورت ہے جس کی ابتدا ہے یہ عجب لفظ ہے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا ہم نے اس سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا سارا قرآنی فرض ہے کچھ چیزیں فرض ہیں کچھ واجب ہیں کچھ طریقے ہیں کچھ حلال کچھ حرام ہیں لیکن میں قربان جاؤں آپ اس سورت کا ٹائٹل دیکھیں سورتن انزلناہ وفرزناہ ہم نے سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا یہ الگ سے کیوں کہا ہے فرض کیا اس ساری سورت میں کوئی سارے وہ برائیاں بتائیں ہیں جس سے معاشرہ برباد ہوتا کہ ان سے بچنا تمہارے اوپر فرض ہے اور جب طریقے سے سورت کی ابتداء اللہ تعالی نے فرمائی ہے تو سورت نور پڑھیں سورت حجرات اخلاق بتاتی سورت نور بد اخلاقیوں کی نشان دہی کرتی ہے وہ کون سی بد اخلاقیں جس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور تباہ برباد ہو جاتا ہے یہاں سے اللہ نے پہلی بات سنائی ہے کہ اپنے معاشرے کو زنا سے پاک کرو جس معاشرے میں یہ فہشی پھیل جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے جس عالم کا ترجمہ پسند ہے پڑھ لو میں کسی کو ریفر نہیں کرتا جس پر آپ کو اعتماد ہے جس تفسیر پر آپ کو اعتماد ہے اس کو پڑھیں اپنے نبی کی صیرت کے لئے کچھ وقت نکالیں پھر اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں اپنے سٹوڈنٹس کو یہ چیزیں بتائیں اپنے اولاد کو یہ چیزیں بتائیں قرآن سے نورس تیار کریں صیرت سے نورس تیار کریں ایک منٹ کا درس دو منٹ روزانہ بھی نہیں آف اڈ آن تو ایسے ایسے جاتا ہے اور اپنی معاشرت میں اگر آپ نے معاشرت کو پوزٹیف بنانا ہے تو پہلے آپ پوزٹیف سوچ پیدا کریں آپ اس کی لڑائیاں ختم کریں ٹیچر ہو کر ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں ہے یہ کیسے ٹیچر ہیں جو ہیں ٹیچر ایک ادارہ میں اور ایک دوسرے سے سلام ہی نہیں کرتے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے ایک دوسرے سے نفرت ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو یہ کریں گے وہی ان کے سٹوڈنٹ کریں گے چونکہ کیفیات تو آگے شفٹ ہوتی ہیں تو وہ ادارہ ادارہ ہی نہیں جس میں ایک ورکر دوسرے ورکر سے بات ہی نہیں اور خاص طور پر تعلیمی ادارہ ہو اور ٹیچر ٹیچر سے بغض رکھتا ہو تو اس نے تو اپنی بنیادیں اوکھڑ کے پھینک تھے چونکہ نیگٹیو یوں جاتا ہے ایسی کی تھنڈا کاری کی نہیں آرہی ایسے ہی انسانی جذبات آگے جاتے ہیں تو آپ ایک ادارے میں رہنے والے لوگ مرد عورت چھوٹے بڑے ایک دوسرے سے بولتے نہیں ایک دوسرے سے نفرت ہے بغض ہے حسد ہے گرانے کی تدبیریں ہیں تو آپ نے تو اپنی نسل کو پہلے سے ہی غلط راہوں پہ چلا دیا آپ زبان سے جو مرضی کہیں آپ کے اندر کی کیفیات آگے جاتے ہیں تو اپنے ادارے کو حسد سے پاک کریں بغض سے پاک کریں نفرت سے پاک کریں توڑ سے پاک کریں کوئی دو آدمی کوئی دو مرد عورت کوئی دو عورتیں آپ اس میں ان کا بھائی کاٹ نہ ہو گفتگو بنگ نہ ہو بلچال ہو کسی کو اللہ بڑھا رہا ہو اس کے لئے دعا کرو اس کے لئے خوشی سے دعا کرو اللہ تجھے اور بڑھا ہے اس کو شہباش تو اللہ تیرا نصیب اور کھولے الگ بیٹھ کے اس کی تانگیں کھجنے کس کی میں نہ بناو پہ بڑھے ایک ارین تا سٹی اے ساڈی آپ پہ بکھی جیسے یہ امرا محول ہے این او دہ اگری ساڈوں آپ پہ بکھی جیسے تو اپنے اداروں کو